بولی ووڈ ایکٹر سیف علی خان ان سٹارز میں سے ایک رہے ہیں جن کی لولائف نے ہمیشہ سرکھیا بٹوری کرینہ کپور سے دوسری شادی کرنے سے پہلے ابھی نیتہ کی پریم کہانی کافی چرچہ میں رہی تھی کرینہ سے پہلے انہوں نے پہلے ابھی نیتری امریتہ سنگھ سے شادی کی تھی وہی سال دوزار چار کے بعد کچھ سالوں کے لیے موڈل روزہ کیٹ لونہ کو ڈیٹ کیا تھا ہر کوئی جانتا ہے کہ سیف اور امریتہ کے بیچ بعد میں طلاق ہو گیا تھا حالانکہ اس کے پیچھے وجہ کیا رہی اس کو لے کر آج تک بات ہوتی ہے دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے امریتہ سنگھ اور سیف علی خان کی شادی کے لگ بگ دس سال کے بعد سیف کی زندگی میں روزہ نے انٹری لی مارڈل روزہ کی وجہ سے سیف علی خان اور امریتہ سنگھ کے رشتوں میں دوری آنے لگی میڈیا ریپورٹ کی ماں نے تو سیف علی خان کی اس افیر سے امریتہ سنگھ کافی پریشان ہونے لگی تھی جس کی وجہ سے دونوں کے جھگڑے ہونے لگے تھے دونوں نے یہ سب دیکھنے اور جھیلنے کے بعد طلاق لینے کا فیصلہ کیا میڈیا ریپورٹ کی ماں نے تو سیف علی خان اور روزہ اپنے نئے گھر میں جانے کے لیے بلکل تیار تھے لیکن دور بھاگے سے دونوں کے بیچ بات نہیں بنی اور ان کا بریک اپ ہو گیا جب سیف علی خان اور امریتہ سنگھ کا طلاق ہوا تو روزہ ان کے طلاق کے بعد غائب ہو گئی وہ کہاں ہیں کسی کو پتا نہیں ورک فرنڈ کی بات کریں تو سیف علی خان جلدی اپنی آنے والے فلم آدھی پرش میں نظر آئیں گے اسی کے ساتھ سیف علی خان بنتی اور ببلی ٹو میں رانی مکھر جی سردان چطرویدی کے ساتھ اور فلم بھوت پولیس میں فاطمہ سنہ شیخ یامی گوتم اور جیکلین فنڈانڈیز کے ساتھ نظر آئیں گے